لاہور میں ڈاکوں کے سامنے بے بس پولیس نے اپنی ناہلی کا ملبا شہریوں پر ڈالنا شروع کر دیا فارمیسیز، ڈپارٹمنٹل سٹورز لٹتے رہے روکنا نہ ممکن ہوا تو سیکیورٹی ایٹ کے تحت 283 تاجروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان لاہور میں ایک کے بعد ایک فارمیسی لوٹ لی گئی گراسی سٹورز پر یکے بعد دیگرے وارداتیں پولیس ڈاکوں کے سامنے بے بس ہو گئی پولیس کی ناکامی کا ملبا بھی معصوم شہریوں پر گرنا شروع ہو گیا سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنے پر ایک ماہ میں 283 تاجروں کے خلاف مقدمات درج روانسال فارمیسیز، ڈپارٹمنٹل سٹورز، ڈکیت گروہوں کا آسان حدف رہے لوٹ مارکہ سے 20 واقعات کی فوٹیجز سامنے آئیں چالیس سٹورز پر ڈکیتی کی وارداتوں میں لاکھوں لوٹے گئے پولیس نے ابھی تک بندوں کو ٹریس ہی نہیں کیا حالانکہ اس سیسٹی ٹی وی میں بڑے کلیرلی ان کے فیسز بھی ہیں تو پھر کیا ہمارا سیسٹی ٹی وی یا گارڈ رکھنے تک کام محدود ہے اور اگر اس دوران ہو جائے پھر پولیس کا کیا کام ہے فارمیسی اور سٹورز پر واردات کرنے والے ملزم گرفتار نہ ہو سکے لیکن پولیس نے سیکیورٹی انتظامات نہ کرنے پر دس ماہ کے دوران چودہ سو اٹسٹھ دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے تکیت گروہوں سے خوفزدہ اور ہائے روز کی وارداتوں سے بیزار کاروباری طبقہ کہتا ہے کہ پولیس ان پر سیکیورٹی انتظامات کا بوجھ ڈالنے کی بجائے جرائیں پیشہ افراد کے گفت بھیرہ دنگ کرے تو شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کیمرمن جواد یحیہ کے ساتھ جہانگیر خان سماں لا ہو